بسم اللہ الرحمن الرحیم نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاہ پانے والے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یقصہ ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا احساس نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر افراد کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مزاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں دھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگردہ رہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی چنانچہ نہ تو ان کی تجارت ہی سود مند رہی اور نہ انہیں ہدایت حاصل ہوئی ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے تلاش رہ کے لیے آگ جلائی پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگردہ چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ اس سلالت سے باز نہیں آئیں گے یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرد جو چمک ہو بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے جب وہ چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشن میں چل پڑتے ہیں اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بنائی کی طاقت سلب کر لیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان بیس آیات کی ہم حاشیہ دیکھ لیتے ہیں الف لام میم انہیں مقتیات قرآنیہ کہتے ہیں یہ صرف افتتائیہ حروف ہی نہیں بلکہ ان میں وہ اسرار اور رموز پنہا ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان مخصوص ہیں انہیں سربستہ اسرار اور رموز کے تحت بعض مقتیات مستقل آیات ہیں اور بعض مستقل آیت نہیں ہیں آیت میں تذکرہ ہوا تھا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں مطلب قرآن خود قابل ریب نہیں اگر اس میں کسی کو شک ہے تو وہ قرآن سے ہٹ کر دیگر عوامل کی وجہ سے ہے مثلاً خود شبہ کرنے والے کی نادانی کج فہمی اور کتا حبی نہیں ہو تیسری آیت میں تذکرہ ہوا تھا کہ تقویٰ والے کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی غیب اٹسیلف شہود اور محسوس کا مقابل ہے مذہب کی بنیادی اقاعد ایمان بالغیب پر مبنی ہیں جو لوگ معورہ محسوسات کو دائرہ تجربہ سے خارج ہونے کی وجہ سے مسترد کرتے ہیں یعنی جو لوگ معورہ محسوسات کو جن چیزوں کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اور وہ کنسیدر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے تجربے سے خارج ہے ہم ان کا تجربہ نہیں کر سکتے تو وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں اولا ان کی خود یہی بات غیر تجرباتی ہے ثانیان تجربات سے کلی نتیج اخص کرنے کے لیے غیر تجرباتی اصول تسلیم کرنا پڑتے ہیں ورنہ تجربہ صرف انہی افراد کے لیے دلیل بددہ ہے جو اس مرلے سے گزرے ہوں سالساً اگر صرف محسوسات و تجربات ہی پر انحصار کرنا ہے تو انہیں چاہیے کہ معورہ محسوسات پر نفی و اثبات میں کوئی نظریہ قائم نہ کریں حالانکہ یہ لوگ جب معورہ حص کی نفی کرتے ہیں تو حص و تجربہ کی حدود سے نکل کر معورہ حص میں قدم رکھتے ہوئے یہ نظریہ قائم کرتے ہیں اب خواہ نفی کا نظریہ سہی لیکن یہ ان کی طرف سے معورہ حص کا عملی اعتراف ہے بلغیب پر یقین ایک ایسا مطبع اپنی طرف سے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں جیسے آج کل ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو ان میں الیکٹرومگنیٹک ریڈییشن کے طرح ہم کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کمیونکیشن جن کے طرح ہو رہی ہوتی ہے یہ ویوز ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے نتائج ایسے ہیں جس کی بینہ پر ہم یہ بات قائم کر سکتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو غیب بھی اسی طرح ہے کہ سم ٹائمز غیب ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ان چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے نتائج ہم محسوس کر سکتے ہیں ایمان بالغیب کے بعد جو دوسری بات ہوئی وہ ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں تقوی والے اور دوسرا کہہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ایمان بالغیب کے بعد نماز دین کا ستون ہے جو لا تترق بحال کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی مردوں کے لئے اب اس لئے کسی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی عورتوں کے لئے سم ٹائم کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں نماز معاف ہو جاتی ہے آیات چار سے آٹھ جن میں ہم نے پڑھا کہ کیا ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں فلاح پانے والے بھی یہی ہیں تو اس کی تشریع دیکھ لیتے ہیں سلسلے اکلام میں تین گروہ شامل ہیں پہلا گروہ وہ لوگ جن پر حق ثابت ہوا اور اس پر ایمان لے آئے یہ متقین کا گروہ ہے یعنی ایک پہلا گروہ ہو گیا ہمارا متقین کا گروہ اور دوسرا گروہ دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جن پر حق ثابت ہوا مگر انہوں نے ازروع انار اسے ماننے سے انکار کر دیا یہ ناقابل ہدایت ہیں ایک متقین کا گروہ ہو گیا دوسرا ناقابل ہدایت کا گروہ ہو گیا تیسرے گروہ وہ ان لوگوں کا ہے جنہیں نہ تو حق پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی اور نہ علل اعلان اس کا انکار کی جرت ہوئی یہ اپنے ضمیر کی آواز کے بھی خلاف ہیں لہذا فکری استراب اور ذہنی تشویش کا شکار رہتے ہیں یہ ان کو اہم منافقین کا گروہ کہہ سکتے ہیں منافقین کی پھر خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ منافقین کی خصوصیات یہ ہیں وہ بازوم خوش مطلب اپنے ضم میں اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنین اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ غیر شعوری طور پر خود دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے جس سے وہ اعتدال اور توازن کھو بیٹھتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے انہیں موزون غزہ بھی غیر موزون اور گوار اطعام بھی ناگوار گزرتا ہے انہیں یہ بیماری خود اپنے عمل کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اللہ نے بھی جب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تو بیماری کے محلق جرسیم قانون فطرت کے تحت پھیلنا شروع ہو گئے لہٰذا اس کی نسبت اللہ کی طرف دینا صرف اسی لیے ہے کہ اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا البتہ اس کے ذمہ دار خود منافقین ہیں وہ معاشرے کا امن و سکون برباد کرتے ہیں اور اپنی تخریب کاری کو اصلاح کا نام دیتے ہیں یہاں پہ استعمار ایک ٹرم ہے جو معاشرے میں استعمار وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے تعمیری کام کرنا جاتا ہے لیکن دراصل وہ معاشرے کی تخریب کاری میں اضافہ کرتا ہوتا ہے منافقین وہ ایمان والوں کو نشل درجے کے لوگ سمجھتے ہیں وہ باطنی طور پر کچھ ہوتے ہیں اور ظاہری طرز عمل کچھ اور رکھتے ہیں اس سے آگے ان کے سیاہ عمال کے نتائج کا بیان ہے تو اس حصے کے لئے اتنا کافی ہے آج ہم نے سورہ بکرہ کی جو قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے اس کی پہلی بیس آیات پڑھیں اور سمجھنے کے لئے تھوڑا سا ان کا حاشیہ دیکھا بے شک صادق اللہ علی العظیم صادق اللہ علی العظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سچ کہا صادق اللہ اللہ تعالی نے سچ کہا حل علی العظیم جو عالی اور بہتر ہے اللہ حافظ